حضرات نفیس بھائی مشرے پر قطع سنا ہے نفیس بھائی یہ قطع بلکل تازہ کیونکہ مجھے پہلے سے مشرہ شاید نہیں معلوم تھا بہرحال مجھے نظامت کرنا تھی لہذا کوئی معاملہ بھی نہیں تھا قاسم چاہ بھائی یہ قطع ابھی بلکل تازہ ہے ملازہ فرما لیجئے گا آپ کے مشرے پر ایک بلکل تازہ قطع ملازہ فرما لیں کہ ہاں میری تقدیر مجھ کو اس جگہ لے آئی ہے ہاں میری تقدیر مجھ کو اس جگہ لے آئی ہے جس جگہ پر عظمتوں نے بھی بلندی پائی ہے میں چوتھے مشرے کے لیے دعا چاہوں گا ہاں میری تقدیر مجھ کو اس جگہ لے آئی ہے جس جگہ پر عظمتوں نے بھی بلندی پائی ہے میرے گھر بھی اب ملائک کا رہے گا ایک حجوم چوتھا مشرہ سنیے گا میرے گھر بھی اب ملائک کا رہے گا ایک حجوم ایک ذریعہ بنتے حیدر آج ہی بنوائی ہے میرے گھر میں اب ملائک کا رہے گا ایک حجم سلوار پڑھنے میں جو کہ محمد وان حضرت تھوڑا ایک اعلان جو سمات فرمانے محف کیجئے گا مخصوص محفل فضائق اور بزن مقاصدہ کربلائی تعلق رڈوڑا میں انشاءاللہ بروز نوچندی شاہبان المعظم اول نماز مغربین باقتدہ جراب مولانا زیر احمد افتقاری صاحب بادو دسترخان ایمان عشان علیہ السلام اس کے بعد قصیدہ قانی بادو ختم قصیدہ قانی ترام مولانا برزا محمد اشفاق صاحب قبلہ امام عشان علیہ السلام کے بزارے پہنے کریں گے آپ تمام مومنین و مومنات سے شرکت کی بزارش ہے منتظر خدوم ارکان ایم جو میں نے ظاہری نکر برا تال کڑھوڑا لکنو سروار پڑھنے میں جو محمد حضرت تھوڑا سا پاپا یہ جگہ اور پھر لیجئے مومنین ابھی جو کہیں جلدی سے آ جائیں گے میں میری منقبہ سے چار پانچ سو سنا رہا ہوں پس آپ تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں یہ جو جگہ خالی ہو گئی بلکل بغیر واسطے کے بلا دیتا جگہ خالی میں چاہتا ہوں بھر جائے آواز دیکھے روکے ہیں حملے حسین کے آیت سنتے ہیں اے نفس المطمئنہ کے مالک پلٹا مطلعہ سنیا کہا آواز دیکھے روکے ہیں حملے حسین کے آپ میری طرح مطمچے رہیں گے ویڈیوز لگتے رہیں گے یہ مسلسل کیمرے لگے ہو رہے ہیں ہاتھی ٹی وی کا اور بھی باقی لوگوں کا ٹھیک کرنے لگا آپ مطلعہ سنیا کہا آواز دیکھے روکے ہیں حملے حسین کے اللہ جانتا تھا اراد حسین کے آواز دیکھے روکے ہیں حملے حسین کے اللہ جانتا تھا اراد حسین کے یہ نوحجات اور قصید حسین کے میں شورہ سے دعا چاہوں گا یہ نوحجات اور قصید حسین کے سچ پوچھئے تو سب ہے صحیف حسین کے آپ چھوڑیے گا انشاءاللہ یہ نوحجات اور قصید حسین کے قصید پوچھئے تو سب ہیں صحیف حسین کے اکبر کہو جمال کے کمال اکبر کہو جمال کے کمال بیٹے بھی آئے حسین کے جیسے حسین کے اکبر کہو کمال کے اکبر کہو جمال کے اسقر کہو کمال یہ زیادہ ضروری ہے اور یہ ہو زیادہ دیں اکبر کہو جمال کے اسکر کا ہو کمال اکبر دیکھیں یہ باقاعدہ ریکارڈ ہوگا کس نے ہاتھ اٹھائے تھا مسئلوں پر اکبر کا ہو جمال کے اسکر کا ہو کمال بیٹے بھی ہیں حسین کے جیسے حسین کے تم دو قدم چلو سے عزامیں نہ چل سکے تم دو قدم چلو سے عزامیں نہ چل سکے اسلام چل رہا ہے سہارے حسین تم دو قدم چلو سے عزامیں نہ چل سکے اسلام چل رہا ہے سہارے اسلام چل رہا ہے سہارے حسین کے ارے لبے یا حسین کے ناروں سے پوچھئے لبے یا حسین کے ناروں سے پوچھئے کس کس جگہ بسے ہیں قبیلے حسین لبے یا حسین کے ناروں سے پوچھئے کس کس جگہ بسے ہیں قبیلے شاید میری زندگی کا سب سے بڑا شیر نہ بھی ہو تو بڑا شیر تو بہرحال ہے بڑا قیمتی شیر ہے مجھے اس شیر پر فاخر ہے محترم اور معظم جناب قابیلی صاحب موجود ہیں میں دعا جاؤں گا ارے میں نے شائری کیوں قدیس صاحب قریض بھائی میں دعا جاؤں گا ارے میں نے شائری کیوں لکنہو کا مجمع ہے اور یہ شیر اگر لکنہو کا مجمع نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا شاید زندگی بھر امید آزمی کا یہ شیر آپ کو یاد رہ جائے گا تو دو قدم چلوسِ عزا میں نہ چل سکے اسلام چل رہا ہے سہارے حسین سے صرف قافیہ سے شیر بنایا ہے اگر شائری ہوئی لو تو دعا دیجئے گا شیر زندگی بھر یاد رہ جائے گا نہرے نوام پرستی گھٹائیں سبیلے آپ نہرے نوام پرستی گھٹائیں سبیلے آپ پھر مثلا سنیے نہرے نوام برستی گھٹائیں سبیلے آپ کتنے کرم گناہوں میں پیاسے حسین کی نہرے نوام پرستی گھٹائیں سبیلے آپ نہرے نوام پرستی گھٹائیں سبیلے آپ کتنے کرم گناہوں میں پیاسے حسین کے آئین حضرات میں گزارش کر رہا ہوں جناب محترم مولانا تالیش زہینی صاحب سے ڈشیق لے آئے باغ کہے جناب زدی سلام علیہ علیہنہ منصوب نظر انے اقیدت پیش کریں آپ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جہاں سے ہمارے امیترائی نے اپنی بات مکمل کی ہے میں وہی سے اپنی قفتو کا آغاز کرتا ہوں کہ دہر میں گزرا نہیں تسا شہن شاہ کوئی دہر میں گزرا نہیں تسا شہن شاہ کوئی سب شہن شاہ ہیں قربان تیری سلطانی پر سب شہن شاہ ہیں قربان تیری سلطانی پر اببادِ آشور میں ڈادا کوئی اس کو کیسے کربلا لکھا ہے اسلام کی پیشانی پر کربلا لکھا ہے اسلام کی پیشانی پر کربلا لکھا ہے اسلام کی پیشانی پر ہر طرف ظلم و جور ہے شیعت کو مٹایا جا رہا ہے دہشت گردی سے رشتہ جوڑنے والے لوگ موجود ہیں دہشت گردی سے ہر آدمی کا رشتہ جڑا ہوا ہے یہی سے ایک مطلع دنشیر حاضر کرتا ہوں کہ تُو کون ہے کیا ہے یہ زمانے کو پتا ہے تُو کون ہے کیا ہے یہ زمانے کو پتا ہے نایک تیرا شجرہ تیرے ماتھے پر لکھا ہے میرے ساتھ جڑے رہے میں مثلے حوالے کر رہا ہوں کہ تُو کون ہے کیا ہے یہ زمانے کو پتا ہے نایک تیرا شجرہ تیرے ماتھے پر لکھا ہے چہرے کی خباست یہ بتاتی نہیں ہم کو سرور کی عداوت نے تجھے مس کیا ہے چہرے کی خباست یہ بتاتی رہی تجھ کو چہرے کی خباست یہ بتاتی رہی ہم کو سرور کی عداوت نے تجھے مس کیا ہے شہنز کرتا ہوں کہ تُو قاتل شبیر کو کہتا ہے مسلمہ کیا تُو ابو صفیان کی قودی میں پلا ہے تُو قاتل شبیر کو کہتا ہے مسلمہ کیا تُو ابو صفیان کی قودی میں پلا ہے چھیوں کو مٹا پائیں گی دنیا نہ کبھی بھی ان سب کے لیے فاطمہ زہرہ کی دعا ایک سلاوات کا سہارہ دے یہ تھوڑے سے خلا کو اگر پر کر دیا جائے تو ہم سب بلا فصل عبادت کرنے والے ہیں ہمارے درمیان فاصل اچھے نہیں لگتے جو لوگ باہر کھڑے ہیں اگر انہیں زہمت نہ ہو تو اندر تشریف لی آئیں بہترین شورا اکرام ہیں میں تو آپ کا جانہ پہچانہ ہوں آپ کے درمیان کا ہوں مگر ہمارے درمیان فیاد بھائی مریبی صاحب بیتا لوری صاحب جو ابھی آپ کے سامنے کلام پیش کریں گے میں تو آپ کا جانہ پہچانہ نہ مہادتی ہوں بھائی گزارش کر سکتا ہوں میں زبان کی حیثیت سے کہ آپ اندر تشریف لی آئیں ایک سلاوات بھیدے محمد والے محمد ترہ کے چنشت اس را آپ کے حوالے ہے کہ صورت حیدر سر دربار زینب آئی ہے حضرت کرتا ہوں کہ سکتے میں ہے ظلم مردہ قوت کوئی آئی ہے سکتے میں ہے ظلم مردہ قوت کوئی آئی ہے زینبی تقریر کی کچھ ایسی ہے بچھائی ہے شیر ملہدہ فرمائے کہ پی ریدہ ہو کر بھی سر پر تھی ریدہ تطہیر کی پی ریدہ ہو کر بھی سر پر تھی ریدہ تطہیر کی ذات زینب سے رضا نے کتنی عزت پائی ہے بے رضا ہو کر بھی سر پر تھی رضا تطہیر کی ذات زینب سے رضا نے کتنی عزت پائی ہے یہ شیر بلاہدہ فرمائیں گے چچا دیکھیں گے قادم چچا شیر دیکھیں گے کہ خدبہ زینب فصاحت کے ترے قربان جاؤں خدبہ زینب فصاحت کے ترے قربان جاؤں ایک سلوات بھیتے ہیں آپ حضرت بے رضا ہو کر بھی سر پر تھی رضا تطہیر کی ذات زینب سے رضا نے کتنی عزت پائی ہے شیر بلاہدہ فرمائے کہ خدبہ زینب فصاحت کے ترے قربان جاؤں لفظ چننے کے لئے نہجے بلاغا آئی ہے لفظ چننے کے لئے نہجے بلاغا آئی ہے وار خدبہ کا کیا جب تب یہ سمجھے اہلِ شام وار خدبہ کا کیا جب تب یہ سمجھے اہلِ شام ذلفقاریں لہ جائے حیدر بھی زینب لائی ہے شیر بلاہدہ فرمائے کہ چہرہِ ظالم سے زینب نے اُلڑتی ہے نقاب چہرہِ ظالم سے زینب نے اُلڑتی ہے نقاب قاتلِ سرور کی اب چاروں طرف رسوائی ہے قاتلِ سرور کی اب چاروں طرف رسوائی ہے یہ خیال آپ نے ہزاروں شوراں سے سنا بھی نقیز بھائی نے بھی یہ خیال پیش کیا ملہدہ فرمائے کہ وہاں کیا کہنا تیرا بنتِ علیِ مرتضا وہاں کیا کہنا تیرا بنتِ علیِ مرتضا جلدِ خیموں سے امامت کو بچا کر لائی ہے جلدِ خیموں سے بچا کر امامت کو جلدِ خیموں سے امامت کو بچا کر لائی ہے جلدِ خیموں سے امامت کو بچا کر لائی ہے یہ بھی شیر ملہدہ فرمائے کہ ظلم کا سینہ کیا زخمی اسی کے شہر میں ظلم کا سینہ کیا زخمی اسی کے شہر میں بنت حیدر ایسی زر میں قوتیں گویائی ہیں آج پھر دیکھے گی یہ دنیا غضب اللہ کا تصمیر کا شعر ہے کہ آج پھر دیکھے گی یہ دنیا غضب اللہ کا سورت حیدر زرے دربار زہلب آئی ہے سورت حیدر زرے دربار زہلب آئی ہے سورت حیدر زرے دربار زہلب آئی ہے آخر کلام میں ایک مطلع اور چند شہر حاضر کر دوں اگر امید بھائی کی اجازت ہو عرض کرتا ہوں آخر میں ایک مطلع چند شہر جناب زہلبی کے حوالے سے ہے کہ علی کی بیٹی جو فرش عذاب اچھائے گی ایک ایک میں سے متوجہ چاہتا ہوں بہت خاموشی سے آپ نے طرح کے شیر سن لیے اس منقبت پر میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں کہ علی کی بیٹی جو فرش عذاب اچھائے گی نبوتوں کی وہاں انجمہن بھی آئے گی زبا جو کھول رہے ہیں خلاف زگر عذاب تو پھر نماز بھی ان کو نہیں بچائے گی زبا جو کھول رہے ہیں خلاف زگر عذاب تو پھر نماز بھی ان کو نہیں بچائے گی پڑھئے اس نماز بھی ان کو نہیں بچائے گی یہ حر سے کہتی تھی تقدیرِ حر شبِ آشور شیر بہت قیمتی شیر پیش کر رہا ہوں چاچا ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ حر سے کہتی تھی تقدیرِ حر شبِ آشور نصیب تیرا فقط کربلا بنائے گی نصیب تیرا فقط کربلا بنائے گی وہ کچھ ایسا بار کیا ہے کہ حرملا تجھ کو حفیث صغیر کی صدیوں دلگ رولائے گی